سعید انساری 25 دسمبر کی رات دھرتی اس وقت ڈولی جب لوگ سو رہے تھے یا پھر سونے کی تیاریوں میں تھے جیسے ہی جھٹ کے محسوس ہوئے کوئی اپنا مکان چھوڑ کر بھاگا کوئی گھر کے کونے میں دوبک گیا دھرتی ہلی تو لوگوں کے من کے ساتھ گھر کے ساج و سامان کاپنے لگے بھارت میں تو جھٹ کے کم محسوس ہوئے لیکن پاکستان اور افغانستان میں زیادہ اثر ہوا دیر رات لاہور کی سڑکیں پی گئی پیشاور میں کئی مکانوں کو نقصان ہوا جس سے چالیس سے زیادہ لوگ زکوی ہو گئے اور افغانستان میں پاکستان تجاکستان بورڈر سے سٹے علاگوں میں سترہ لوگوں کی گھائل ہونے کی خبر ہے رات قریب بارہ بچ کر چوالیس منٹ پر بھوکم کے جھٹ کے محسوس کیے گئے بھوکم کا کیندر افغانستان تجاکستان سیما پر ہندو کش پروت بنا زمین سے قریب دو سو کلومیٹر نیچے بھوکم کا کیندر تھا جہاں اس کی تیورتہ چھے دشملہ پانچ آنکی گئی اس کے بعد چھبیس دسمبر کی دوپہر قریب چار بجے اتر پوریوے افغانستان میں چھے دشملہ دو تیورتہ کے بھوکم کا کیندر تو ہندو کش پروت تھا تو لوگوں کے کلے یہ کام پوٹھے آننفانن میں دوڑ کر سڑکوں پر اتر آئے رات قریب پونے ایک بجے دلی انسی آر میں لوگوں کو بھوکم کے جھٹ کے محسوس ہوئے اور اس بھوکم کا کیندر ہندو کش کے آسپاس کہیں بتایا جا رہا ہے چھے پوائنٹ پانچ تری وطرہ اس کی ناپی گئی ہے ڈر آنے والی بات یہ تھی کہ روک روک کر قریب تین منٹ تک جھٹ کے محسوس کیے گئے جس سے لوگ آدھی رات کو سڑکوں پر آ گئے اور اس ڈر سے گھروں میں بہت دیر تک واپس نہیں لوڑے کہ بھوکم کہیں پھر سے نہ آ جائے ہم لوگ کا شیورنگ لگی تھی ہلکی سی کیونکہ پہلے بھی آیا تھے ہم لوگ ایک دم انکمفرٹیبل فیل کر رہتے ہیں ایکچلی پہلے بھی آیا تھا تو یہاں پہ اتنا جگہ نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ سب باہر آ گئے تھے ترہے بھارت میں بھوکم کی تیورتہ 6.5 ماں بھی گئی ڈلی انسیار کے علاوہ جمہو کشمیر، پنجاب، ہریانہ، اتراکھنڈ اور اتر پردیش میں بھی بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے لیکن اوچی اوچی عمارتوں کے شہر نویڈا میں جھٹکے زیادہ تیز محسوس کیے گئے حالانکہ بھوکم سے بھارت میں کسی جان مال کے نقصان کی خبر نہیں ہے بھوکم سے افغانستان اور پاکستان میں نقصان ہوا ہے لیکن بھارت کے لیے بڑا خطرہ ہے کیونکہ ہمالے کے گرب میں مچ رہی ہلچل بہت بڑی اُتھل پُتھل کا اشارہ ہے رجت سنگھ، ڈلی آج تک آخر کیوں بار بار ہمالے میں ہوتی ہے ہلچل؟ کیا ہے ہمالے کے اندر دبی اُرجا کا راز؟ اسی سال اپریل میں نیپال میں 7.8 کی تیورتہ والے بھوکمپ نے بھاری تباہی مچائی تھی ابھی 6 مہینے بھی نہیں بیتے تھے کہ ایک بار پھر سے 7 سے زیادہ تیورتہ سے بھارت پاکستان اور افغانستان تھررا اُٹھے تھے اور اب پھر سے بھوکمپ دہشت پیدا کر رہا ہے 25 اپریل 2015 بھوکمپ سے تہلا نیپال 26 اکٹوبر 2015 جلزلے سے پاکستان میں تباہی 26 اکٹوبر 2015 کمپن سے افغانستان میں ترہیمام نیپال، پاکستان اور افغانستان کی دردناک تصویریں بہت پرانی نہیں ہیں قدرت نے ایسا منظر دکھایا جس سے دنیا کانپ گئی پاکستان نے تو دو سال پہلے بھی ہمالے کو کال بنتے دیکھا تھا جب بلوچستان میں دس سال میں سب سے بھائنکر تباہی مچی تھی درسل ہمالے کے تہوں میں دھرتی کے کئی کلومیٹر نیچے تباہی مچانے والی ارجہ ہلو نے مار رہی ہے پانچ کروڑ سال پہلے ہمالے بھوگر بھی یہ ہلچل کے چلتے ہی بنا تھا اب کروڑوں سال سے بھارت کا مستق بنا یہ ہمالے اپنی گود میں بسی بستیوں اور اس سے سیکڑوں کلومیٹر دور بسے لاکھوں شہروں کے لیے کال کی دہشت بن گیا ہے ہمیں کچھ لگا کچھ بھکم سا فیل ہوا تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں پہ پتہ نہیں چلتا ہو بھی جاتا ہے کئی بار بلکل محسوس ہوا تھا ہم لوگ فلیٹ پہ تھے ہم لوگ سونے کے تیارے کر رہے تھے اچانہ میں ہکم پایا ویسے ہم لوگ باہر کی طرف نکلے کیونکہ ہم لوگ کو شیورنگ لگی تھی ہلکی سی کیونکہ پہلے بھی آئے تھے ہم لوگ ایک دم انکمفرٹیبل فیل کر رہے تھے روم سے بھی جیسے ہی ہمالے میں ہلچل ہوتی ہے تو وہ پڑے ہاتھ سے یاد آنے لگتے ہیں جنہوں نے ہمالے کی تہوں سے نکل کر دھرتی کو اپنی چپیٹ میں لے لیا تھا اپریل 2015 میں نیپال میں 7.8 دیورتا والے بھوکمپ نے تباہی مچا دی تھی لگ بھگ 8,900 لوگ اس بھوکمپ میں مارے گئے قریب 5 لاکھ امارتیں تباہ ہو گئیں ستمبر 2013 میں پاکستان کے بلوچستان پرانت میں 7.7 کی تیورتا سے آئے بھوکمپ نے 300 سے زیادہ لوگوں کی جان لے لی ستمبر 2011 میں سککم میں 6.8 تیورتا والے بھوکمپ سے 300 لوگ مارے گئے اور تمام بستیاں تباہ ہو گئیں ستمبر 2009 میں ہمالے میں بسے بھوٹان دیش میں 6.3 تیورتا کا بھوکمپ آیا اور اس کے ساتھ ہی 10 لوگوں کے مارے جانے اور درجنوں لوگوں کے گھائل ہونے کی خبر بھی ملی مائی 2008 میں چین پر ہمالے کی تہوں سے نکلا 8.1 تیورتا والا یہ سب سے بڑا پرہار تھا سچوان پرانت میں اس بھوکمپ سے 87.000 لوگ مارے گئے اکٹوبر 2005 میں پاکستان کے نورت ورسٹ فرنٹیر پرانت میں 7.6 تیورتا والے بھوکمپ کو پاکستان تو چھوڑیے دنیا نہیں بھول پائے گی اس بھوچال میں 75.000 سے زیادہ لوگ مارے گئے اور 3.5 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے ہمالے کے نیچے کتنے بڑے بھوکمپ کے لیے ارجہ جمع ہیں اس کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی 1897 میں شیلونگ میں 8.1 کی دیورتا والا بھوکمپ آیا 1905 میں ہمالچل کی کانگڑا گھاٹی 7.8 کی دیورتا والے جھٹکوں سے دہل اٹھی اس کے 39 سال بار 1934 میں بیہار نیپال بورڈر پر بھوکمپ کا گیندر بنا اس کی دیورتا آنکھی گئی 8 دیورتا چونے اس بھوکمپ کو 16 سال بھی تے اور پھر 1950 میں اسم میں 8.6 کی تیورتا کا بھوکمپ آیا یہ بھوچال ہمالین رینج میں سب سے بڑا مانا جاتا ہے ہمالین رینج میں آئے سب سے طاقتور بھوکمپوں کے اتھیاند کہتے ہیں کہ بڑی تباہی باقی ہے کب کہاں کیسے یہ تو موسم اور بھوگول کے ودوان بھی نہیں جانتے آج تک بیورو کیا ہے ہمالین کا بھوکمپ کنیکشن کیوں ہمالین کے نیچے بھارتی اور یوریشن پلیٹس میں لگاتار ہوتی ہے ٹکر کیا اسی ٹکر سے آتے ہیں دھرتی پر بھوکمپ کیوں بار بار آ رہا ہے ہمالین میں بھوکم کیوں ہل رہی ہے ہمالین کے نیچے کی دھرپی کتنی تباہی مچائے گا ہمالین یہ سوال بار بار ذہن میں کون دھتا ہے کہ بھوکمپ کی سب سے زیادہ گھٹنائے دنیا کے سب سے نئے اور سب سے بڑے پروت ہمالین کے گرب سے ہمالین چلتی مطابق ہمالین میں چل رہی بھوگرب یہ حل چلے بھوکمپ آنے کا بڑا کارن ہے پلیٹ یوریشن پلیٹ بھارتی پلیٹ یوریشن پلیٹ کے نیچے لگتار گھستی جا رہی ہے ہر سال قریب 40 سے 50 میلیمیٹر تک وہ یوریشن پلیٹ کے اندر چلی جاتی ہے اس تکراب کے چلتے اگر اونچے اونچے پہاڑ اور پہاڑیاں بنتی ہیں تو ان کا گھرشن بھیانک بربادی لانے بھوکمپ کا کارن بنتا ہے بھارتی پلیٹ اور یوریشن پلیٹ کی ڈککر کا علاقہ سندھو اور برحمہ پتر ندیوں کا اکشتر رہے اور اسی لیے ان کے دکشن کا علاقہ اکثر بھوکمپ سے ہلتا رہتا ہے آج تک بیورو بھارت کا بھوکمپ بھارت سے کنیکشن گہرا ہے دیش کے کم ہی ایسے علاقے ہیں جو بھوکمپ کے پربھاو سے مکتہ ہیں قریب آدھا بھارت بھوکمپ کے زون فائیو اور فور میں آتا ہے مطلب یہ ہوا کہ خطرہ بہت بڑا ہے اور ہمیں ہمیشہ ساودھان رہنے کی ضرورت ہے سدھیوں سے ہندوستان کی سرحدوں کا پرہی اب ہندوستان کے لیے ہی سب سے بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے ہمالے کے گرب میں ہندوستان کو تہس نہر کر سکنے والی حل چل اب تیز ہونے لگی ہے یہی وجہ ہے کہ بار بار ہمالے کے کامپنے سے تباہی سر اٹھانے لگی ہے ویژیانکوں کی مانے تو بھارت پہ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جو بھوکم کے لیہات سے پوری طرح محفوظ ہو بھوکم کے لیہات سے ہندوستان کو چار حصوں میں بانٹا گیا ہے سسمک زون پانچ یعنی بھوکم کے لیہات سے سب سے زیادہ خطرناک اکشیتر اس اکشیتر میں آٹھ سے زیادہ تیو بھوکم با سکتا ہے جس کے بعد تباہی کی سب سے خوفناک تصویر سامنے آ سکتی ہے اس زون میں دیش کا پورا 39 جل کا جمہو کشمیر حیما چل پردیش اور اترہ کھنڈ کے علاقے گجرات کا کچ اتر بیہار اور انڈمان نکو باردویب آتا ہے دوسرے نمبر پر ان علاقوں کو رکھا گیا ہے جہاں سات دشمن نو کی تیو بھوکم با سکتا ہے ان علاقوں کو سسمic زون چار میں رکھا گیا ہے اس میں راجدھانی دلی ان سیار کے علاقے جمہو کشمیر اور حماچل پردیش کے علاقے سکم یوپی بیہار اور پشم بنگال کا اتر علاقہ گجرات کا کچھ حصہ اور پشمی تٹ سے سٹا مہراشت اور راجست تھان کا علاقہ آتا ہے سسمic زون 3 میں بھارت کے پٹھار علاقے آتے ہیں حکم کے لحاظ سے یہاں خطرہ کچھ کم ہے ان میں کیرل گوہ لکش دیپ اتر پردیش گجرات اور پشم بنگال کے بچے ہوئے علاقے پنجاب راجست مدھر پردیش بیہار جھار خند چھتیز گر مہراشت اوڈش آندر پردیش تمیل نادو اور کرناٹک کے علاقے آتے ہیں دیش کے باقی علاقوں کو سسمک زون ٹو میں رکھا گیا ہے جہاں چار دشمل نو سے زیادہ کا بھوکم پانے کی آشنک نہیں ہے لیکن ہندوستان میں ایسے علاقے بہت کم ہیں آج تک بھی رو اس بلڈن میں فلحال اتنا ہی دیش اور دنیا کی ہر اہم خبر کے لیے آپ دیکھتے رہیے آج تک